ماضی قریب میں کرپشن کی گنگا میں غوتے کھانے والے شہزاد اکبر نے اپنے قائد عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر الزامات کی بوچار کر دی عمران خان کے کارے خاص شہزاد اکبر نے اپنی ماضی کی سیحہ کاریوں کا جواب دینے کے بجائے خفیہ ایجنسی پر عرشت شریف کے قتل اور خود پر تیزاب گردی کا الزام آیت کر دیا سابق وزیر اعظم عمران خان کے سینئر مشیر نے لندن میں حکومت پاکستان کے خلاف قانونی کا روائے کا آغاز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں شباہ ہے کہ ان پر شائر میں ان کی رہائش گاہ میں ہونے والے تیزاب حملے میں خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے خیال رہے کہ پاکستان میں نام نہات کرپشن پر قابو پانی کی کوششوں کی قیادت کرنے والے شہزاد اکبر نے دو سال قبل عمران حکومت کے خاتمے کے بعد سے برطانیہ میں پناہ لے رکھی ہے شہزاد اکبر پر مبینہ حملہ گزشتہ سال 26 ڈومبر کو ان کی بیٹی کے سامنے ہوا جس کی عمر اس وقت چار سال تھی اس حملے سے ان کے سر اور بازوں پر تیزاب سے جھلسنے کے زخمائے جس کا ہسپتال میں علاج کیا گیا اور اس کے مستقل نشانات رہ گئے ہیں شہزاد اکبر کے مطابق ان کے جسمانی زخم بھر گئے ہیں نفسیاتی مزید گہرے ہو گئے ہیں وہ مجھے پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں محفوظ نہیں ہوں اس بار وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم واضح کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں سالسٹرز ڈے کی جانب سے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو ایک خط موصول ہوا ہے جس میں آئی ایس آئی اور پاکستان فوج کے افسران پر لگائے گئے الزامات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شہزاد اکبر کو نومبر دوہزار بائیس میں قتل کرنے کی کوشش اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تحقیقاتی صحافی اور ٹی وی ٹاک شو کے میزمان عرشت شریف کے قتل کے بھی ذمہ دار ہیں شہزاد اکبر کے مطابق ہم دونوں کو بیرون مرسے سرکاری افسران اور سیاستدانوں کی جانب سے کرپشن کے خلاف کارروائی جاری رکھنے پر آئی ایس آئی کی طرف سے موت کی دھمکیاں ملی تھی تاہم عرشت شریف برطانیہ میں پنہ لینے میں ناکام رہے تھے اور اکتوبر دوہزار بائیس میں کینیا میں پیرا ملیٹری پولیس یونٹ کے ہاتھوں مارے گئے تھے شہزاد اکبر کے مکلہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ عرشت شریف کی موت کو ابتدائی طور پر غلط شنات کا کیس قرار دیا گیا تھا لیکن پاکستان کی وزارت داخلہ کے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق یہ غیر ملکی کردار کے ساتھ مل کر منصوبے کے تحت گیا گیا ٹارگٹ قتل تھا اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستائیس مہی کو شہزاد اکبر کے بھائی مراد کو اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ سے پولیس وردی میں ملبوس افراد نے اقوا کر لیا تھا شہزاد اکبر کو آئی ایس آئی ایجنٹس نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی کو آزاد کروانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور عمران خان کے خلاف عدالت میں ثبوت پیش کریں جو اس وقت جیل میں ان درجنوں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے حامیوں کے مطابق جھوٹے اور من گھڑت ہیں شہزاد اکبر جو اس وقت لندن میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں کا کہنا ہے کہ اس عملے کا اثر ان کی فیملی پر خوفناک تھا شہزاد اکبر کے مطابق مجھے اپنے بچوں کے سکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو دیگر والدین سے الگ اور بدنام محسوس کر رہا ہوں شہزاد اکبر کے مطابق میری بیٹی اس وقت میرے ساتھ کھڑی تھی جب مجھ پر حملہ کیا گیا اور وہ ٹراما میں ہے میں خود کو اپنے بیوی اور بچوں کو خطرے میں ڈالنے کا گنہگار سمجھتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کی مدد سے سیکورٹی سسٹم کا نظام لگایا ہے لیکن آخر میں اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں مجھے امید ہے میری قانونی کارروائی سے ذمہ داران کا احتساب ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا